اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا اممہ پارا کا سبق نمبر چوتھا ہے آج ہم پڑھیں گے سورة النصر اور سورة الكافرون سورة النصر اس میں تین آیتیں اور ایک رکو ہے اور سورة الكافرون میں چھے آیتیں اور ایک رکو ہے اسے یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں دکت نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جب یہاں پہ ٹھریں گے تو تاکہ ملاتے ہوئے حامے ملا کر پڑھنا ہوگا والفتح فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح دو زبر کے بعد اگر علیف آتا ہے تو وقف کرنے کی سورت میں ایک ہی زبر پڑھا جاتا ہے جب ملا کر پڑھیں گے تو پڑھائے گا جن لیکن جب یہاں پہ وقف کریں گے تو پڑھائے گا اس میں بھی رامے ملاتے ہوئے ہاں پہ رکنا ہوگا فر وستغفر فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان توابا انہو کان توابا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیتن ناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان توابا سورت الكافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہل کھڑا زبر کو پر مد آگیا اسے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے یا ایوہل کافرون قل یا ایوہل کافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا انہ کا الیف نہیں پڑھا جائے گا عابدن ما عابدن جزم اور تشدید ایک جگہ آگیا تو جزم والے حرف کو چھوڑ کر تشدیدیں ملا کر پڑھیں گے جیسے بد تم دال نہیں پڑھا جائے گا ولا انا عابدن ما عابدن ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدْ وَلَا اَنَا عابدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا انتم عابدون مَا اعبد لكم دینكم وليدین مَا عَبَدْتُمْ